ایمات کو اس کی اکیڈمی لینا آئی تھی اور یہ اکیڈمی سے بان نکلتی ہے میرے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہو تو گئیز میں اس آپی کے ساتھ آئی تھی تو یہ دیکھیں سارے گھر والوں کے اس میں سارے بچوں کے نین پولیس لگا دی تو یہ میرے بھی لگا رہا تھا تو یہ مستی کر رہا تھا تو میں نظر چلو کوئی بات نہیں لگا لے تو اور اس کے بعد آپی دیکھئے میرے لیے سامنے جوس لے رہی ہے اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے گھر پر تو گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب بلوک ای ہوپ آپ سب بلوک ٹھیک ہو تو اور ہم جا رہے ہیں نیو اکتیو لینے کے لیے او نو راستے میں آ گئی ہمیں باریس اور ہمیں واپس گھر لوٹ کے آنا پڑا باریس اتنی تیز تھی کہ ہمیں واپس گھر لوٹ کے آنا پڑا اور آپ دیکھئے کتنی تیز باریس آ رہی ہے سیریسی میں آپ کو بتانے سکتے ہیں کتنی تیز باریس ہے آپ خود دیکھئے اپنی آنکھوں سے دیکھئے میرے فون سے دیکھئے اور اپنے فون سے دیکھئے شاندار باریس آ رہی ہے ابھی اگر میں آپ کے یہاں نہیں ہوتی گھر پر ہوتی تو بادل بھی دیکھئے آپ کیسے بول رہے ہیں اللہ اپنے رحمت کے باریس کرے بچے کیسے نہ رہے ہیں دوسرا دن ہو گیا تو چلے چلتے ہیں دوسرا دن نیسٹ ہے تو مجھے گاڑی میرے جیجو دلا کے لئے کہا رہے تھا اس سے پہلے مجھے بینگ میں ایک کام تھا پھر اس کے بعد جیجو مجھے لینے آ گئے اور وہ پہلے اماد کو اپنے سکول سے لیں گے اس کے بعد مجھے لے کے جائیں گے کیونکہ راستے باریس بہت تیج آ گئی تھی تو ہمیں رکنا پڑا پھر اس کے بعد ہم آ گئے تھے گھر پر اور یہ ہمیں اماد کے گھر پر ابھی یہاں پر اماد کو چھوڑیں گے اس کے بعد جائیں گے ایک ٹیوہ لینے کے لئے اور گائز ہم نکل چکے ہیں اپنے گھر سے نیو گاڑی لینے کے لئے ابھی ہم جائیں گے پہلے ایک شو روم کے اندر پھر دوسرے شو روم جندر پھر تیسرے شو روم کے اندر پسند کریں گے اگر ہم اچھی لگے گی تو ہی ہم لیں گے جرور گائز باریس آ رہی ہے بی بی میں جا رہی ہیں تو مجھے دیکھو باریس لگے مجھے پورا پیک ہونا پڑا بال گیر ہو رہے ہیں فیر باری سارے لیکن ہمیں لینی تھی آج اس کے بعد ہم سب سے پہلے گئے سوزو کی والے شو روم میں سوزو کی والے شو روم میں ہی میں نے بولا جیجو سے کہ دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی اچھے اچھے ایک ٹیوہ ہے تو ہم چل رہے ہیں سوزو کے میں شو روم ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک دو گاڑی پسند کری تھی تو اماد یہاں گاڑیوں پر بیٹھ کے مجھے لے رہا مجھے پسند کروا رہا تھا یا لینی والی لینی میرے جیجو بیٹھے ہوئے مینجر سے بات کر رہے تھے کس طریقے سے کیا پرائز گاڑی کی لیکن ہمیں یہاں جاتا کچھ خاص نہیں لگی بہت پھر گئے ہم نے اس کے بعد اور آگے گئے کیونکہ یہاں پر چار پاس شو روم ہے اور بارش اتنی آ رہی ہے نا کہ سیریسلی ہم بس جلدی جلدی نکل رہے تھے پھر ہم نے نا سوچا کہ ایک ٹی ویس کا شو روم ہم وہاں بھی ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹی چی کلپ جب کی جب میں ٹرائی کر رہی تھی گاڑیوں کو تو یہ ٹی ویس کے شو روم میں بھی ہم نے دیکھ لی تھی یہاں مجھے زیادہ خاص نہیں لگی اور اس کے بعد پھر میں ہیرو میں گئی ہیرو میں جانے کے بعد میں آلڑی میں نے گاڑی پسند کر لی تھی پہلے ہی اس کے بعد ابھی ہمیں آج لینا تھا ڈیلیوری اس کی تو چلے چلتے ہیں شو روم کے اندر یہ تھی کہ ہیرو کا شو روم ہے پھر اس کے بعد ہم نے گاڑی پسند کر لی تھی اور پھر میرے جیجو بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کی بلنگ وغیرہ کی بات کر رہے تھے تو ہم ہمیں شو روم والے بھائیوں نے بولا تھا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کرو اس کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے اور یہاں پر اتنی ساری گاڑی تھی ہم دیکھ کے کنفیز ہو رہے تھے اس لیے ہم نے چار پانچ دن سے ہم جا رہے تھے آ رہے تھے گاڑی کو دیکھ کے آ رہے تھے لیکن فائنلی ہمیں گاڑی پسند آ گئی جو کی بہت بڑیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بیٹھے بیٹھے تا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی گاڑی نیچے ریڈی ہو رہی ہے آپ اوپر بیٹھ کے بیٹھ کر لی جیے پھر یہ دیکھئے ایک دو کاغذ رہے گئے تھے تو میرے جیجو یہاں کھڑے گئے ہو کاغذ دے رہے تھے تو میں نے اسے تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کر لیتا ہوں یہاں کا اور اس کے بعد یہ پیمنٹ کر رہے ہیں میرے جیجو کیس کاؤنٹر پر جو کی ہمیں گاڑی یہاں سے ہم نے کیس لیتی اور پیمنٹ دینے کے بعد یہاں پر مجھے وہ ایک کاغذ ہاتھ میں دیکھ کے چلے گئے بولے دیکھ اتنی مہنگی آئی ہے تیری گاڑی تو اس کے اندر ساری گاڑیوں کے پرائز لکھے ہو گئے تھے اور پھر ایک کاغذ دورا رہ گیا تھا تو وہ واپس لینے گئے تھے اور وہ لا کے اسے کیس کاؤنٹر میں جمع کر دیا پھر ہم بیٹ کر رہے تھے تو ایک دم سے بھائی آ کر بولے کہ چلو نیچے اپنی گھڑی ریڈیو چکی ہے تو چلتے ہیں نیچے ان کے گھو دام میں وہاں پر ساری ایک ٹیوائے بائی جو بھی چیزیں سب وہیں رکھی رہتی ہیں اور نیچے بیسمن میں بنا رکھا ہے تو ہم نیچے اپنی نیو برینڈ نیو ایک گھڑی دیکھنے جا رہے ہیں جو کی ہیرو کی زوم کی گھڑی ہے جو ابھی ہی لیٹس لانچ ہوئی ہے جو میں لیکن یہ ان کا نیچے کا دیکھانا تھا جو کی دیکھیں کہ تک ڈورہ بارس کی وجہ سے اور یہاں پر ہماری گھڑی یہ رہی فائنلی جو کی ریڈی ہو رہی تھی ابھی اس میں کچھ ایسی سریز باقی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ بعد میں آ کے لگوا لینا اور اس کے بعد ہم گھڑی کو پر لائے اور یہاں پر ہوا فائنلی کونگریچولیشن مالا شوٹ جو ان بھائیہ نے کیا ہے ان سے ہی ہم نے کونٹیک کیا تھا اور انہوں نے ہی ہماری گھڑی کو فائنل کیا ہے اس کے بعد ہی بول رہے تھے میرے جیسے کہ آپ بھی آ جاؤ پر میرے جیسے آئے نہیں تھے لیکن اس کے بعد میں نے فائنلی گھڑی لے لی اور میں گھر پہ لے کے آگئی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے گھر والوں کا ریاکشن کہ کس طریقے سے ان کا ریاکشن ہے چلیں گھڑی لے کے اندر چلتے ہیں فائنلی جو کی میں اپنی پرسنل ایک گھڑی لے کے آگئی ہوں اپنی پرں گاں ایک گھڑی لے کے آگئی تیسر ہے اس نے کہا ہاں پر پر کر کھڑی لے کر میاں میاں تو اندر امی تمہارے ریاکشن دے کو کیسے ہے کیسے لگا رہا ہے آپ کو چل ڈیٹھ دے کی آپ کو کیسے لگا رہا ہے امی کو تو پیٹھا لے رینی کو پیٹھا لے مہین سے بھائی چل میں لے گی چل میں لے گیا ڈیٹھ دے کیا ہی بھائی آپ کو کیسے لگ رہا آپ کی بہن بائک لے کر آئیے اکٹیوہ لے کر آئیے ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی پارٹی کری تو بچے مانگ رہے تھے کٹ کٹ چوکلیٹ تو ہم نے چوکلیٹ بھی لی کٹ کٹ بھی لی بچوں کے لیے مطلب اچھی چی چی جیلی کھانے کے لیے اس کے بعد یہ بھائیے بنا رہے ہیں دیکھیں ہمارے لیے کول کوفی اور یہ دیکھیں بچے کھڑے میں یہاں پر بیٹ کر رہے ہیں جلدی سے گھر جانے کا اور برسات تو آئی رہی تھی تو برسات میں میری گاڑی کھڑی کھڑی بھیگ رہی ہے دیکھیں تو نیو گاڑی لیے تو بچے بھی کچھ ہو رہے تھے تو میں نے سوچا بچوں کے لیے اچھی اچھی پاٹی کر لیتے ہوں اس کے بعد آگیا پیمنٹ کا ٹائم تو یہ بھائیہ جوڑ رہے تھے میں نے کتنے پیسے دینے ان کو اور اس کے بعد میں نے بھائیہ کو کر دیئے پیمنٹ اور یہ ہمارا پی کو آبا رکھا با ہے سامان پھر آتی ہے باری گھر والوں کے اور یہ دیکھیں ہمارے گھر والے میری پاٹی کو بہت اچھے سے انجوئے کر رہے ہیں سو گائز نجد نہ لگے میری گھر والوں کو اور میری گھر والوں کو اور فیڈیا چی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب کردنے بائی